السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شب قدر لیلت القدر اس کی تلاش میں مسلمان جو ہیں وہ تاق راتوں میں بہت محنت کر رہے ہیں اسپیشلی ستائیسویں کی شب میں محنت زیادہ ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تاق راتوں میں یعنی کہ آرڈ نائٹس میں یعنی کہ اکیسویں، تیئیسویں، پچیسویں، ستائیسویں اور انتیسویں کی شب میں لیلت القدر کو تلاش کرنے کا کہا ہے بعض روایات میں اس بات پر سرات آتی ہے کہ ستائیسویں ہی کی شب ہے یا بعض علماء کے اس طرف رجحان زیادہ ہوا ہے کہ وہ ستائیسویں ہی کی شب ہے بہرحال ایک روایت آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں کہتی ہیں میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دیجئے کہ اگر میں جان لوں کہ شب قدر کون سی رات ہے تو اس رات کو پھر میں کیا کہوں اب آپ اس کا اندازہ یوں کر لیں کہ آپ ہر تاقرات میں سے اپنا معمول بنا لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھ لائی یہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے سنی بھی ہو اور یہ بڑی ایزلی سرچبل بھی ہے انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گی حضور نے کیا دعا سکھائی کہا کہ پڑھو عائشہ یہ پڑھو قولی اللہم اے ہمارے رب اور آگے کیا کہو اس میں دعا میں تو کیا دعا مانگو کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے تیری ہی ذات ہے جو معاف کرتی اور صرف یہی بات نہیں ہے تو معاف کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے تو اے میرے رب فعفو عنی میرے گناہوں کو بخش دے تو مجھے معاف فرماتے لیکن تین چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں اللہمہ انکا عفون اے میرے رب اے میرے اللہ تو معاف کرنے والا ہے تیری ذات کے سوا کوئی معاف کرنے والا ہے نہیں گناہ میں نے کیے ہیں اور اب تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں یا تیری بارگاہ میں آ گئی ہوں تو اے باری طالع یہ تیری ہی صفت ہے کہ تُو معاف کرنے والا ہے اور صرف یہی بات نہیں اے باری طالع تُحِبُّ الْعَفْوَا تُو معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ اضافے کی کیا ضرورت تھی دیکھیں نا دنیاوی معاملات میں اگر ہمیں کسی کو معاف کرنا ہو تو ہمارے اندر ایک قسم کی آپ سمجھ لیں معاف کرنے میں کوئی ہمارے دل میں کوئی اچھی فیلنگز نہیں آتی بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے کام کیا کیوں اب معافیاں مانگنے آ گیا ہے لیکن باری طالع اس کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ وہ پسند فرماتا ہے اس چیز کو کہ بندہ ریالائز کرے کہ میں نے مسٹیک کی ہے میں نے گناہ کیا ہے میں اپنے رب کے حضور اب معافی مانگنے آ گیا ہوں اس کیفیت کو وہ پسند فرماتا ہے وہ پلٹنے والوں کو لوٹنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو اس لیے کہا کہ باری طالع تیرے سوا کوئی معاف کرتا نہیں اور تو معافی مانگنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے تو اے باری طالع میرے گناہوں کو معاف فرماتا اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفوانی اچھا اب یہ تو ہو گیا انڈیویجول اگر ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے اچھا نماز میں یا جماعت میں یا ایک سے زائد لوگ جب دعا مانگیں اور ایک شخص لیڈ کر رہا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا آخری کا سیغہ بدل جاتا ہے اللہم انکا عفوون تحب العفو پہلے کیا بتایا تھا میں نے فعفو عنی تھا مجھے معاف کرتے اب آخری سیغہ ہو جائے گا فعفو عنا ہمیں معاف کرتے تو انی انہ ہو جائے گا انی ایک ہو گیا انہ مطلب پلورل ہو گیا اس کا تو اسی لئے آپ نے بعض دفعہ دیکھا ہوگا کہ انہ سے دعا مانگی جاتی ہے کیونکہ جماعت کی بات ہو رہی ہے انی واحد کی بات ہو رہی ہے تو انڈیویجولی اگر آپ مانگ رہے ہیں جماعت میں مانگ رہے ہیں تو اللہم انک عفون تحب العفو فعفو عنا اچھا یہ جو روایت ہے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم مشکات شریف کا مطالعہ کر رہے ہیں تو مشکات شریف میں یہ شب قدر کا بیان ہے باب لیلت القدر تو اس میں دوسری صف میں یہ پہلی روایت ہے اور آگے جو ہے اس کو امام احمد اور اسی طرح امام ابن ماجا اور امام ترمزی ان سب نے اسے روایت کیا ہے اور اس کو درجہ صحیح پر کہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ان کو آپ اس دعا کو اور اس طرح کی اور دوسری دعاوں کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں کہ یہ وہ دعا ہے جس کی تعلیم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ کیا خوبصورت دعا اور بڑی جامع دعا ہے کیونکہ دیکھیں نا زیادہ تر پریشانی ہمیں یہی ہوتی ہے نا ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں ہمارا ہوگا کیا تو جب وہ رب جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو غفور ہے جو غفار ہے جو ستار ہے جو عیبوں کو ڈھاپنے والا ہے جب وہ معاف کر دے تو سبحان اللہ اور پھر رات بھی شب قدر شب قدر یعنی لیلت القدر ہو تو اس کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں تو اینی وی اللہ تعالی سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھ گناہگار کو عاجز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور رزرمزار المبارک میں ہم سب کو اور ویسے عام دنوں میں بھی ایک دوسرے کے دعاوں کی شدید ضرورت ہوتی ہے آپ لوگوں میں سے جس نے دعا کے لئے کہا تھا اللہ عزوجل ان تمام دعاوں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ تعالی سب کی مشکلات کو اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمارے پیارے جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں زیادہ تر لوگوں نے یہی دعا کی درخواست کی ہے کہ وہ پیارے جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کی کوتائیوں کو درگزر فرمائے اور ان کے لئے برزخ اور آخرت تمام معاملات آسان فرمائے پلسرات سے آسانی سے گزر جائیں اور جنت الفردوس میں اللہ تعالی انہیں داخل فرمائے بغیر حساب کے داخل فرمائے اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بھی خیر پر کرے اور ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اور ہم سے بھی راضی ہو جائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی